میں اس پہ تین آیتیں بیش کروں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فقہ انفی کا مسئلہ کیا ہے آیت اس کے خلاف آ رہی ہے اور اس آیت کو منسوخ ماننے ہے اور دو حدیثیں بیش کروں گا مثال کے طور پر سورہ بکرہ میں آیت نمبر 183 ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامٌ مِسْكِينَ اب اس میں اللہ جلالہ ارشاد فرمارے ہیں کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اس کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں روزہ نہ رکھیں اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اگر چاہے کہ روزہ نہ رکھیں تو وہ روزہ کا فدیہ دے دیں اب فقہ انفی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے وہ فدیہ دے تو یہ جائز نہیں ہے اب فقہ انفی کا یہ مسئلہ ہے اب آیت اس فقہ انفی کے مسئلے کے خلاف ہے اب ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیوں منسوخ ہے اس لیے کہ فقہ حنفی کے پاس اس آیت کا ناسخ موجود ہے یعنی فقہ حنفی کے پاس ایسی آیت موجود ہے جس نے اس حکم کو ناسخ کر دیا ہے یہ اصل بات ہے جو یہ غیر مکلدین اور انجینر محمد علی مرزا جس کو چھپاتا ہے کہ فقہ حنفی کا پورا مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا اب فقہ حنفی کے پاس کونسی آیت ہے تو اب فقہ حنفی کے مسئلے کے خلاف یہ آیت تھی تو اصول غرقی میں لکھا ہے کہ اس آیت کو منسوخ سمجھے گئی یا اس کی تعبیل کی جائے گی اب یہ آیت ہم منسوخ سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ فقہ حنفی کے پاس اس کے مقابلے میں ناسخ آیت موجود ہے ایسی آیت موجود ہے جو فقہ حنفی کے مسئلے کے مطابق ہے تو فقہ حنفی کا مسئلہ اب سمجھ میں آگیا ہے کتنا یہ دوکھا دیتے ہیں کہ جو آیت فقہ حنفی کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ سمجھے جائے گا کب منسوخ سمجھے جائے گا جب وہ آیت فی الحقیقت منسوخ ہوگی اور فقہ حنفی کے پاس اس کے مقابلے میں ناسخ آیت موجود ہوگی تو ظاہر اس آیت کو منسوخ ہی سمجھیں گے تو یہ مسئلہ تو تمام فقہ کے نزدی کا یہ مسئلہ تو اجمائی مسئلہ ہے کہ جب منسوخ آیت ہو تو منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ ناسخ پر عمل کیا جائے گا تو اب ایک مثال تو میں نے یہ دیتی کہ یہ آیت فقہ حنفی کے خلاف تھی لیکن فقہ حنفی نے اس آیت کو منسوخ کیوں قرار دیا اس لئے کہ فقہ حنفی کے پاس ناسخ آیت موجود ہے نمبر دو سورہ بکرا میں آیت نمبر دو سو چالیس مطاعن علی الحول غیرہ اخراج اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو خامن مر جائے تو وہ وسیحت کر کے جائے اپنی بیویوں کے لئے اور اس میں یہ ہے کہ مطاعن علی الحول غیرہ اخراج کہ وہ گھروں میں ایک سار رکی رہے گھروں سے باہر نہ نکلے مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بیوی گھر میں ایک سار رہے یعنی اس کی عدد ایک سال تھی اب یہ فقہ حنفی میں جو خامن فوت ہو جائے اس کی عدد چار ماہ اور دس دین ہے یہ آیت فقہ انفی کے خلاف ہم کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اب فقہ انفی کے خلاف تھی اس لئے منسوخ ہے نہیں اس لئے منسوخ نہیں ہے منسوخ اس لئے کہ اس کا ناسخ موجود ہے اس کا ناسخ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمارے ہیں دو سو چونتیس نمبر آیت ہے کہ جن کے خامن فوت ہو جائیں جن عورتوں کے خامن فوت ہو جائیں تو ان کی عدد کیا ہے کہ وہ ان کی عدد چار ماہ اور دس دین ہے اب یہ دیکھیں اب یہ اصول بالکل ٹھیک ہے کہ اگر فقہ انفی کے خلاف کوئی آیت ہے تو اس کو منسوخ سمجھیں گے کب منسوخ سمجھیں گے جب اس کے منسوخ ہونے پر دلیل قائم ہوگی یہ دو مثالیں میں نے دے دیں نمبر تین قرآن پاک میں سورہ بکرا میں آیت نمبر ایک سو اسی میں ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ وسیعت کر جائے وسیعت والدین کے لیے اور اقربین کے لیے وسیعت کر جائے اب فقہ انفی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ رساں ہیں جن کا حصے قرآن نے مقرر کر دی ہیں ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے تو یہ آیت فقہ انفی کے خلاف تھی ٹھیک ہے اب فقہ انفی کے خلاف ہے اب اس آیت کو منسوخ مان رہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ فقہ انفی کے خلاف ہے اس لیے کہ فقہ انفی کے پاس ناصخ آیت موجود ہے وہ آیت وہی ہے جو سورہ نصہ میں آیت نمبر گیارہ میں جہاں اللہ تعالی والدین کا حصہ بتا رہے ہیں بیوی کا حصہ کیتنا ہوگا بہن بھائیوں کا حصہ کیتنا ہوگا جسے آیت مراز کہتے ہیں تو اس آیت مراز کی وجہ سے یہ آیت کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگئی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تین مثالیں میں نے دے دی اب اس کے بعد جو حدیث فقہ انفی کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ سمجھیں گے اس کی بھی دو مثالیں میں عز کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 689 چھ سو نواسی حدیث نمبر ہے جس میں یہ آتا ہے مفہوم اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے سواری سے گر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو ٹھیک ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی یہ حدیث بخاری شریف کی اب فقہ انفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں پر قیام فرض ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ بعد میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور پیچھے صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک بڑا اصول لکھا ہے بڑا شاندار امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو لیا جائے گا بعدورے عمل کو لیا جائے گا یعنی اگر حدیثیں دو ہوں ایک حدیث میں پہلے کامل مذکور ہو اور ایک حدیث میں بعد کامل منسوخ ہو تو امام بخاری حد فرما رہے ہیں کہ پہلے والی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا بعد والی حدیث پر عمل کیا جائے گا تو امام بخاری پر بھی فتوہ لگائیں جو انہوں نے بھی حدیث کو ترک کر دیا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی فرما دیا آپ یہ دیکھیں یہ حدیث فقہ انفی کے خلاف تھی اس لئے اس کو انہیں منسوخ اس لئے نہیں سمجھا کیوں اس لئے منسوخ سمجھا کہ فقہ انفی کے پاس اس کا ناسخ بھی موجود ہے تو یہ اور دوسری مثال صحیح مسلم میں حدیث نمبر تین سو چول اس میں یہ آتا ہے کہ اس چیز سے وضو کرو جس کو آگ نے چھوا ہو یعنی آپ باوضو تھے آپ نے کوئی چیز کھا لی یا آگ پر پکی کوئی چیز پی لی تو اس کے بعد آپ کو وضو کرنا پڑے گا فقہ انفی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آگ پر پکی چیز کو استعمال کر لی ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا اب کوئی کہے جی دیکھیں فقہ انفی کا مسئلہ اس حدیث کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے بھئی یہ حدیث اس لئے منسوخ ہے کہ آگے حدیث سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ولم یا تمزہ اور وضو نہیں فرمایا تو بعد والی حدیث کو ہم لیتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ فقہ انفی کے خلاف جب قرآن کی آیت ہو اور حدیث مبارک آجے تو اس کو منسوخ سمجھیں گے کیوں؟ اس لئے کہ فقہ انفی کے پاس اس آیت کے مقابلے میں ناسخ آیت موجود ہے اور اس حدیث کے مقابلے میں ناسخ حدیث موجود ہے اور یہی امام بخاری رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ آخری عمل کو لیا جائے گا فقہ انفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمل کو لیتے ہیں بعد والے عمل کو لیتے ہیں منسوخ اور متروک احادیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن کو سنت کا درجہ مل گیا ہے آخر دعوی